اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹینٹھ کلاس کی اسلامیات کی بک کا جو چیپٹر نمبر فور ہے اس کا جو پار نمبر فائیو ہے جادو فال اور توہم پرستی تو اس کے جو ایم سیکیوز ہیں شارک ویسٹن اور لانک ویسٹن کے نشان لگائیں گے تو چل اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو ہے پیج نمبر سکسٹی ٹو پہ آجائیں وہاں پر آپ کو ملے گا جو اس کا جو پار نمبر فائیو ہے جادو فال اور توہم پرستی تو پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے جو ایم سیکیوز ہیں ان کے نشان لگا لیتے ہیں تو پیج نمبر جو سکسٹی فور پہ آجائیں تو یہاں پر نیچے آئیں تو پہلا ایم سیکیوز ہے کسی چیز دن یا مہینے کو برا سمجھنا کہلاتا ہے بدشگوفی اس کے بعد نمبر ٹو ہے انسان کو کوئی بھی مسئبت پہنچتی ہے اس کے بعد ایمالیوں کے سبب سے اور اس کے بعد نمبر ٹری ہے اربی زمانت جاہلیت میں جس مہینے کو منحو سمجھتے تھے وہ سفر اور اس کے بعد نمبر فور ہے حدیث مبارکہ کے مطابعے کہ جس شخص کی چاریس راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی وہاں قسمت کا ہار پوچھنے والوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کے بعد نمبر فائیو ہے وہ خجور جس سے جادو کا علاج قرار دیا گیا ہے وہ ہے اجوا خجور اور اس کے بعد شارٹ کوسٹن پہ آ جاتے ہیں تو پہلا شارٹ کوسٹن ہے توہم پرستی سے کیا امراض ہے اس کا جو جواب ہے وہ ملے گا آپ کو پیج نمبر سکسٹی ٹو پہ یہاں پہ توہم پرستی کی ایک صورت بدشگوفی بھی ہے کسی چیز دن یا مہینے کو بڑا سمجھنا بدشگوفی کی مسالیں ہیں فارو وغیرہ کے ذریعے سے قسمت کا حال جانے کی کوشش کرنا بھی توہم پرستی ہی ہے تو یہ آپ کا رہا پہلا شارٹ کوسٹن یہاں سے یہاں تک اور اس کے بعد نمبر ٹو پہ آ جائیں تو وہ ہے نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دعا پڑھ کر حسنان کریمین اور رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ دم کرتے تھے تو اس کا جو جواب ہے وہ ملے گا آپ کو پیج نمبر سکسٹی ٹری پہ لاسٹ پہ آ جائیں یہ ہے نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ دعا پڑھ کر دم فرماتے تھے میں تم دونوں کے لئے اللہ کے مکمل اور پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور حلاق کرنے والی ہر ظہریلی چیز اور نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں تو یہ دعا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اور اس کے بعد ہے نمبر تھری پہ ہے کہ پور امید رہنے اور نیک شغل کی کیا اہمیت ہے اس کا جو ملے گا آپ کو آنسر وہ یہ رہا اسلامی تعلیمات میں بدشغوفی کی اجازت نہیں ہے یعنی کسی انسان جانور چیز یا وقت سے بدشغوفی لینا اور دلینا درست نہیں ہے ابتہ نیک شغل یا نیک فعل لینا درست ہے انسان کو ہمیشہ پور امید رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گوان رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی ساتھ اس کے گوان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے تو یہ رہا آپ کا تھرڈ شارڈ کوئسٹن اس بات نمبر فور ہے حدیث نبیوین حاتم نبیوین صلی اللہ علیہ وسلم میں جادو کا کیا علاج بیان کیا گیا ہے اس کا جو جواب ہے وہ ملے گا آپ کو پیج نمبر 63 پہ یہاں پر آجیں نبی کریم حاتم نبیوین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت ساتھ اجوہ خجوٹ کھا لی اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو یہ رہا آپ کا فورڈ والا شارڈ کوئسٹن اور اس کے بعد ہے نمبر فائیو ہے حصول حیر اور حاجت روئی کے لیے کونٹ سے عمال کو احتیار کرنا چاہیے اس کا جو جواب ملے گا آپ کو پیج نمبر 64 پہ یہاں پر اس کا جو لاس رہا پیراغراف ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کاملے یقین رکھے مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے اور حاجت پوری کرنے اور شرط سے محفوظ رہنے کے لیے استقبار صدقہ نماز حاجت اور دعاوں کا احتمام کریں اس بارے میں نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشن تعلیمات عطا فرمائی ہے ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنی چاہیے یہ رہا آپ کا اور اس کے بعد ایک لانگ قویسٹن ہے وہ ہے تفصیلی جواب دیں جادو فال اور توہم پرستی کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں اس کا جو جواب ہے وہ ملے گا یہ تو پڑا چپٹر ہی اس کے بارے میں ہے تو آپ نے کیا کہا لینا ہے یہاں سے یہاں تک اس کا انٹرو دے دیں اور اس کے بعد آپ نے یہ جو تھرڈ والا شارٹ کسٹن کیا تھا اس کو کلنے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے شارٹ کسٹن کیا اس کو مرچ کر کے آپ نے ایک لانگ بنا دینا ہے یہ جو تھرڈ والا آپ نے شارٹ کیا ہے اس کو اندر ایڈ کر لیں اور اس کے بعد یہ حدیث کر لیں اور اس کے بعد یہ جو آپ سے دعا مانتے تھے وہ بھی آپ کر لیں اس کو ایڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ کیا کریں کہ یہ جو تینچہ پوائنٹس ہیں کہ اس کے ہم معاشرہ کین برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے یہ جادو اغیرہ سے تو یہ اس کے دو تین یہ پوائنٹ کر لیں اور پھر ہم نے ان سے کیسے بچنا ہے تو یہ آپ یہاں تک کر لیں یہاں تک آپ لا قویسٹن کر لیں اوکی ہو گیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو مرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ